اللہ تعالیٰ کے ایک ایسے جلیل القدر نبی جو سو برس تک مردہ رہے اور پھر اللہ کے حکم سے زندہ ہو گئے اللہ نے ایسا کیوں کیا اور سو سالوں بعد جب وہ موت کی نین سے اٹھے تو انہوں نے کیا دیکھا ایک ایسا موجزہ جو اہل ایمان کے لیے عبرت سے بھرا ہوا ہے حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل کے جلیل القدر پیغمبروں میں سے ایک تھے آپ حضرت حارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے ایک کال کے مطابق آپ کے والد کا نام سروخہ تھا آپ کا زمانہ بنی اسرائیل کی قید بابل سے رہائی کے بعد یعنی چھٹی صدی قبل مسیح کا زمانہ ہے آپ علیہ السلام کو فلکیات کا علم تھا اور شریعت موسیٰ کے عالم بھی تھے یہی وجہ تھی کہ آپ لوگوں میں بڑی قدر و منزلت کی نظر سے دیکھے جاتے تھے آپ بڑے نیک اور خدا پرست انسان تھے توریت میں حضرت عزیر علیہ السلام کے نام سے کتاب صحیفہ عزیرہ مجود ہے لیکن اس میں آپ کی زندگی کے بارے میں بہت زیادہ معلومات نہیں ملتی البستہ یہ پتہ چلتا ہے کہ چار سو اٹھاون قبل مسیح میں جب ایران کے بادشاہ نے یہودی قیدیوں کو رہا کیا تو حضرت عزیر علیہ السلام ان آزاد قیدیوں کے سربراہ کی حصیت سے یروشلم آئے یروشلم پہنچ کر آپ نے حیکل سلیمانی میں باقاعدہ عبادت کی ترویج کی اور دیگر مذہبی رسومات کو پھر سے نافذ کیا اور یروشلم شہر میں بہت سارے تعمیری کام کروائے اس کام میں شہنشاہ ایران نے آپ کی بہت مدد کی اس زمانے میں تورات کا کوئی حافظ زندہ نہ تھا اور نہ ہی تورات کا کوئی نقصہ موجود تھا لہٰذا حضرت عزیر علیہ السلام کو فکر لاحق ہوئی اب اللہ کے کلام کو عام لوگوں تک کیسے پہنچایا جائے انہوں نے اسرائیلیوں کو جمع کیا چنانچہ آپ نے بچپن ہی میں تورات حفظ کر لی تھی لہٰذا اسے ان سب کے سامنے پڑھ کر تحریر کروایا ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اپنی زمین کی طرف نکلے واپسی پر ایک وران عمارت میں ٹھہر گئے کیونکہ گرمی سخت تھی آپ اپنے گدے سے اتر کر عمارت میں داخل ہوئے آپ کے ساتھ کھانے کے دو ٹوکرے تھے ایک ٹوکرے میں انجیر اور دوسرے میں انگور تھے آپ نے اپنے ساتھ مجود پیالہ نکالا اور اس میں انگور نچوڑے پھر خوشک روٹی نکالی اور اسے مشروب میں ڈال دیا تاکہ کچھ نرم اور میٹھی ہو جائے اور اسے کھا سکیں پھر آپ تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے نظر عمارت کے وران چھت کی طرف اٹھی تو دیکھا کہ یہ عمارت اپنے عرشے پر کھڑی ہے اور اس کے رہنے والے مر کھپ چکے ہیں جن کی وہ سیدھا ہڈیاں بکری پڑی ہیں تو آپ علیہ السلام کی زبان سے بے ساختہ نکلا اللہ کیسے ان کو موت کے بعد زندہ فرمائے گا آپ کو یہ شک نہیں تھا کہ اللہ ان کو زندہ نہ فرمائے گا بلکہ اس قیفیت پر تاجب کرتے ہوئے فرمایا تھا پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل کو ان کے پاس بھیجا جنہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کی روح قبض کر لی اور پھر ایک سو سال تک اللہ نے ان کو یوں ہی موت کی نیند سلائے رکھا اسی دوران بنی اسرائیل میں بہت سے واقعات اور حادثات رونما ہوئے اور بیت المقدس پھر آباد ہو کر پر رونک شہر بن گیا پھر اللہ تعالی نے آپ علیہ السلام میں روح پھونک دی آپ زندہ ہو کر بیٹھ گئے تو فرشتے نے آپ سے پوچھا آپ یہاں کتنی مدت رہے آپ علیہ السلام نے جواب دیا ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ دراصل آپ دن کے شروع میں آرام فرماتے ہوئے سو گئے تھے اور اس وقت غروبِ آفتاب کا وقت تھا فرشتے نے آپ سے کہا نہیں بلکہ آپ ایک سو برس تک اسی حالت میں رہے ہیں آپ اپنے کھانے پانی کو دیکھئے جو بدلہ تک نہیں جب حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے کھانے کی طرف نظر ڈالی تو انگور کا شیرہ اور خوشک روٹی اپنی اسی حالت میں تھی پھر آپ کے دل میں بتائی گئی مدت کے بارے میں انکار کا خیال پیدا ہوا تو فرشتے نے کہا آپ میری بتائی ہوئی مدت کو بائید اور غلط سمجھ رہے ہیں تو پھر ذرا اپنے گدے کی طرف تو دیکھئے جب حضرت عزیر علیہ السلام نے گدے کی طرف دیکھا تو حیران رہ گئے کیونکہ اس کی ہڈیاں گل سڑ کر بوسیدہ ہو چکی تھی فرشتے نے ہڈیوں کو حکم دیا تو ہڈیاں اللہ کے حکم سے ہر طرف سے اکٹھی ہو کر ایک جگہ جمع ہو گئی اور پھر جڑ کر دھانچہ بن گیا حضرت عزیر علیہ السلام حیران ہو کر اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھ رہے تھے پھر اس دھانچے پر رگیں چڑیں پٹھے بنیں گوشت چڑا اور پھر ان پر کھال اور بال اگائے پھر فرشتے نے اس میں پھونک ماری تو گدہ آسمان کی طرف اپنا سر اور کان اٹھائے آوازیں نکالتا کھڑا ہو گیا جب حضرت عزیر علیہ السلام نے قدرتِ الٰہی کی یہ نشانیاں دیکھی تو بول اٹھے کہ میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے حضرت عزیر علیہ السلام اپنے گدے پر سوار ہو کر اپنے محلے میں تشریف لائے تو لوگوں نے آپ کو نہیں پہچانا آپ علیہ السلام اپنا گھر بھی بھول چکے تھے دھونٹے دھونٹے آپ علیہ السلام اپنے گھر پہنچے تو وہاں ایک نابینہ اور اپاہج بڑھیا کو بیٹھے ہوئے پایا جس کی عمر تقریباً ایک سو بیس سال تھی جس وقت آپ علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے تھے اس وقت وہ بیس سال کی نوجوان لڑکی تھی اور آپ سے خوب اچھی طرح واقف تھی حضرت عزیر علیہ السلام نے اس بڑھیا سے پوچھا کیا یہ عزیر کا گھر ہے تو بڑھیا نے حیران ہو کر کہا جی ہاں پھر بڑھیا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بولی میں نے ایک عرصے سے کسی کے موں سے عزیر کا ذکر نہیں سنا اب تو لوگ بھی ان کو بھول چکے ہیں اس پر حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا میں ہی عزیر ہوں اللہ نے مجھے ایک سو سال تک موت کی نیند سلا دیا تھا اور مجھے اب اٹھایا ہے بڑھیا نے کہا سبحان اللہ بے شک عزیر کو ہم سے بچھڑے ایک سو سال ہو چکے ہیں اور کسی سے ان کے متعلق ہم نے کچھ سنا بھی نہیں لیکن آپ کیسے عزیر ہو سکتے ہیں عزیر تو مستجابل دعوت تھے وہ جس مریض یا مصیبت زدہ کے لیے دعا کرتے وہ فوراں ٹھیک ہو جاتا لہٰذا آپ دعا کریں کہ اللہ تعالی مجھے بسارت لٹا دے تو میں آپ کو دیکھ کر بتاؤں گی کہ آپ عزیر ہے یا نہیں حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کی اور اپنے دست مبارک کو اس کی آنکھوں پر پھیرا تو اس کی بسارت بحال ہو گئی بڑھیا نے آپ علیہ السلام کو دیکھا تو پکار اٹھی میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ ہی عزیر ہیں پھر وہ بڑھیا ان کو لے کر بنی اسرائیل کے محلے میں ان کے عزیزوں کے گھر پہنچی وہاں حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی مجود تھا جس کی عمر ایک سو اٹھارہ سال تھی جبکہ ان کے پوتے بھی قبیلے کے بڑے بزرگ اور سردار تھے بڑھیا نے ان سب کو آواز دی اور بولی یہ عزیر ہیں اللہ نے ان کو ایک سو سال کے لیے موت کی نیند سولا دیا تھا یہ اب اللہ کے حکم سے اٹھے ہیں اور تم سے ملنے آئے ہیں لوگوں نے پہلے تو یقین نہیں کیا لیکن جب بڑھیا نے اپنی بینائی آنے اور ہاتھ پاؤں ٹھیک ہونے کے بارے میں بتایا تو سب حیران رہ گئے ان کے بیٹے نے کہا میرے والد کے دونوں شانوں کے درمیان ایک سیاہ نشان تھا آپ نے اپنی شانوں کو کھولا تو وہ نشان موجود تھا پھر بنی اسرائیل نے کہا ہمارے اندر کوئی تورات کا حافظ نہیں تھا سوائے حضرت عزیر علیہ السلام کے اور بخت نصر نے تورات کے سارے نقصے جلا دیئے لہٰذا آپ علیہ السلام ہمارے لیے تورات کو لکھ کر دکھائیے حضرت عزیر علیہ السلام کے والد نے بخت نصر کے آیام سے توریت کے ایک اصل نسکے کو دفن کر دیا تھا اور آپ کے علاوہ کسی کو اس جگہ کا علم نہیں تھا چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام ان کو لے کر اس جگہ پہنچے اور گڑھا کھود کر تورات نکالی جس کے اوراک بہت بسیدہ ہو چکے تھے اور لکھائی بھی مٹ چکی تھی پھر آپ علیہ السلام ان سب کو لے کر ایک درخت کے سائے میں تشریف فرما ہوئے اتنے میں اللہ کے حکم سے آسمان سے دو شولے اترے اور آپ کے سینہ مبارک میں داخل ہو گئے اور آپ کو پوری تورات خوب یاد آگئی آپ نے نئے سرے سے تورات لکھ کر بنی اسرائیل کے حوالے کر دی بنی اسرائیل نے یہ موجزہ دیکھ کر کہا بے شک موسیٰ علیہ السلام بھی اتنی طاقت نہیں رکھتے تھے کہ بغیر کتاب کے پوری تورات سنا سکیں اور پیش کر سکیں جبکہ عزیر ہمارے پاس پوری تورات بغیر لکھے اور بغیر کسی کتاب کے لے آئے وقت کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کی حضرت عزیر علیہ السلام سے محبت اور عقیدت غلو اور گمراہی میں بدل گئی یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا جس کی نفی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں یوں کی ہے اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں یہ ان کی موں کی باتیں ہیں پہلے کافر بھی اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے اللہ تعالی انہیں ہلاک کرے یہ کہاں بٹے پھرتے ہیں بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے جس طرح اللہ تعالی نے سو سال بعد نہ صرف حضرت عزیر علیہ السلام کو دوبارہ اٹھایا بلکہ آپ کے گدے کو بھی زندہ کیا اسی طرح بروزے قیامت اللہ تعالی سب لوگوں کو حساب و کتاب کے لئے زندہ فرمائے گا آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان مردود سے ہماری حفاظت فرمائے آمین